بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرنا فرمایا فضل فرمایا آج کا بلاغ جو ہمیں شروع کرتے ہیں ابھی جانور ہم نے ادھر اپنے بھاندے ہیں یہ لانچر اور ہماری گائے ادھر بھاندی ہے ابھی بینس کی سنگھ ہم نے کٹوائے تھے تو اوپر جو مکھیاں وغیرہ یہ بیٹھتی تھی اس لئے ہم نے جرابیں اوپر چڑھا دی ہیں تاکہ جو ہم اپنے پاؤں میں جرابیں پہنتے ہیں وہ ہم نے اس کے سنگھوں کے اوپر جو ہے وہ چڑھا دی ہیں تاکہ جو مکھیاں وہ اندر نہ جائیں تو جلدی سے جلدی اس کا جو سنگھ ہے اس کے وہ ٹھیک ہو جائیں ابھی یہ ہاتھ نہیں لگانے دیتی ابھی بیٹھی ہوئی ہے تو تب ادھر دانش بھائی ہے گوبر لے کے جا رہے ہیں پھینکنے کے لئے کیوں دانش بھائی اور یہ دانش بھائی کی بھائی کی چھوٹی بیٹی ہے نایا نایا کتے جاناں ہوں کتے جاناں ہوں کتے جاناں ہوں کتے جاناں ہوں دوسری ہیں کتے نے آج ہے اری شاوری اپنے کار نہیں اپنے کار نہیں ابھی جی دانش بھائی رزانہ ادھر گوبر جو آپ پھینکتے ہیں تو یہ دانش بھائی کی ہمی جاناں نے یہ سب جو گوبر کے ٹکلے بنایا ہیں کیوں دانش بھائی آپ کی ہیں سب جی ہمارے ہیں یہ ساتھ والے گھر کے ہیں یہ سامنے یہ والے اور وہ سائیڈ پہ جو ہیں وہ ہمارے ہیں یہ والے بھی ہمارے ہیں گو جی جی وہ والے ہیں وہ وہ والے ہمارے ہیں وہ باجرہ انہوں نے دالا ہوا ادھر ہاں باجرہ وہ ہے وہ سکا کے ادھر سکانے کے لئے رکھا ہے چلیے ہاں چلے ابھی ایک داتری اور ایک چدر میں نے لے لئی ہے تو چارہ لینے کے لئے ہیں کھیت میں جا رہا ہوں چارہ کس چیز کا ہے کہ ہم نے یہ جو دھان کی فسرہ یہ ہی کاٹ کے لے کے آنی ہے اور گھر میں جھاڑنی ہے اور پھر جانوروں کے آگے ڈالنی ہے ان دنوں میں چارہ نہیں ہوتا اس لئے سپر ہی ہم کاٹ کے لے کے جائیں گے یہ والی ہماری سپر ہے ابھی ہری ہے لیکن ہم کاٹ کے لے کے جائیں گے ابھی تایا جان وہاں پر گاس کاٹ رہے ہیں ادھر ہسنیل بھائی لگے ہیں بچارہ کاٹنے کے لئے اور ادھر بھی تایا جان ہی لگے ہیں یہ ہم نے اس کی بجائی کرانی ہے یعنی کہ اس کو وہ آنا ہے پھر اس کے اندر گھندم ہوانی ہے اس لئے جلدی سے جلدی ہم اس کو کھالی کر رہے ہیں جو گھاس وغیرہ وہ کھاٹ رہے ہیں اس کے اندر سے اور یہ داتری سے نہیں کھاٹی جاتی یہ سپیشل جو رمبہ ہوتا ہے رمبہ ہی کہتے ہیں اس سے کھاٹی جاتی ہے اس کو چلانے کا بھی اس کو بھی ہر کوئی چلا نہیں سکتا پانڈ جلدی بان جلدی ہے پانڈ جلدی بان جلدی ہے حسنین بھائی ادھر جو گھاس ہے وہ کھاٹ رہے ہیں تو میرا کام یہی ہے کہ میں نے دھان کی فصل کی جو مونجی ہے یہ کھاٹ کے ہم نے جاڑ نہیں ہے اور پھر میرا یہی کام ہے اب میں مونجی کھاٹوں گا اور اسے گھر لے کے جاؤں گا اور ادھر جاڑوں گا ابھی چاول کی فصل کھاٹ کے لے کے چلتے ہیں چارے کے طور پر بسم اللہ الرحمن ابھی دیکھیں پک چکی ہے لیکن ابھی ہری ہے تھوڑی تھوڑی اس لیے دو تین دن ہم اسے اضافی کے لیے دے دیتے ہیں تاکہ اچھی طرح جو پک جائے بسم اللہ الرحمن الرحمن ادھر بھی چارہو کا نا ہے اسٹالے کا یعنی برسیم کا اسٹالہ جو ہاں اسٹالے کا چارہ کار لیا اور چدر میں بھی ڈال لیا ہے تو گھر لے کے چلتے ہیں اس کو ہمیں گھر لیا ہے تو ابھی فصل لے آئے ہیں ہم چارہ لے آئے ہیں ادھر جاڑتے ہیں اور پھر اس کی صفائی کر کے پرالی کی تو پھرے ہیں ہم چھوکے کے پاس کھیں گے اور پھر اس کی کتروائی کرا دیں پہلے ہم جاڑ لیتے ہیں اس کو ہے ہے موسیقی 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 مونجی ہم نے جھاڑ لیا اور جو پرالی ہے وہ بچی ہے سامنے اور یہ جو سوکی ہوئی پرالی تھی ہم نے نکال دیا نیچے سے جو اور یہ صاف پرالی ادھر رکھ دیا جانور ہوں کے کترنے کے لیے موسیقی 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 اس کو جب ہم تیز کریں گے تو یہ جو بری کاٹے کا چارہ تیز نہیں کریں گے تو موٹا کاٹے تیز نہیں کریں گے تو موٹا کاٹے ابھی چارہ جو ہم نے کتر دی ہم توکے کے ساتھ مشین کے ساتھ کتر دی ہے چارہ ہم نے ابھی میں جانوروں کو باندھ کے پھر چارہ ہم کی آگے ڈال کے پھر بھی دکھاتا آپ کو لیکن ولوگ زیادہ لمبا ہو جائے تو خیر آج کا ولوگ یہیں پر ختم کرتے ہیں اگر وڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیجئے کا کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے کہ میرے چینل کو سبسکرئیب کر لیں بیل کے آئی کاؤں کو لازمی برس کریں تاکہ لیٹسٹ وڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو جلدہ جل میں سکے گا اگر آپ نے مجھے انسٹراغرام پر فالو نہیں کیا ہے تو آئی ڈی گئی آ رہی ہوگی جلدی سے جاؤں گے مجھے فالو کریں مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دھوم میں یاد رکھئے گا